اسلام علیکم دوستو تحریک انصاف میں چار کا ٹولا ہے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی عمران خان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلے جائے وہ چار لوگ کون ہے پوری تفصیل آپ دوستو کے سامنے رکھتا ہوں ساتھ ساتھ اب عمران خان نے نئی حکمت عملی اپنائی ہے جو انہوں نے جنرل کمجابید باجوا کے حوالے سے حکمت عملی اپنائی تھی کہ جنرل باجوا کے خلاف اشاروں میں باتیں کرو دھمکیاں دو پھر وضاحتیں کرو پھر معافی مانگو اب انہوں نے جسٹس اثر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے وہی حکمت عملی اپنائی ہے بائیس ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہونی ہے اس سے پہلے عمران خان نے اپنے جلسوں میں جسٹس اثر من اللہ کی تعریفیں شروع کر دی ہیں لیکن دوسری جانے بیرون ملک جو تحریک انصاف کے یوتھی ہیں انہوں نے جسٹس اثر من اللہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں یہ جو پوری حکمت عملی ہے پوری منصوبہ ہے اس کی تفصیل بھی آپ دوستو کے سام ہونے رکھوں گا اور ایک آخری کال ہے جو جنرل کمجاوید باجوا کو کی گئی ہے دی گئی ہے وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اگر سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں باخبر رہنا چاہتے ہیں چینل سبسکرائب کر لیجے اور اگر ساتھ گھنٹی کا نشان دبائیں گے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آتا رہے گا اور فیس بک پہ دیکھنے والے دوست اس ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیجے لائک کر دیجے اور ہمارے پیچ کو بھی فالو دوستو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو قدم ہے وہ بہت جلدی جلدی جیل کے جانب بڑھ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے اندر کئی لوگ ہیں جو عمران خان کو جیل پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ جو یہ پارٹی ہے جس میں عمران خان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ پارٹی پر قبضہ کر سکے اور پارٹی اپنے نام کر سکے اور اگلے الیکشن میں جب عمران خان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں تو وہ تحریک انصاف کو استعمال کرتے ہوئے اور جو اقتدار ہے اس کی جو رہداریاں ہیں اس میں اپنی جگہ بنا سکے اب معاملہ یہ ہے کہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں چار کا ٹولہ ہے جو ہر حال میں عمران خان کو جیل جاتے ہوئے اور ناہل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اب جو عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں جو فوج کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آنے والے آرمی چیف کے خلاف جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بار بار یہ باور کروایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے جو ان کے کہہ لیجے خیر خواہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تحریک انصاف اور آپ کو یعنی عمران خان کو سخت نقصان ہو سکتا ہے لیکن چند ایسے لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر خاص کور پر چار کا ٹولہ ہے وہ تحریک انصاف کو یا عمران خان کو اس جانب لے کر جا رہا ہے جہاں سے واپسی مشکل نہیں ناممکن ہو جائے اب ذرا یہ بتا رہے ہیں جو عمران خان صاحب جلسوں میں تقریر کر رہے ہیں یہ چار کا ٹولہ عمران خان کو یہ باور کروا رہا ہے کہ آپ عوام میں بہت مقبول ہیں بہت پاپولر ہیں اور آپ کی ایک کال پر جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ کے آگے آگے سربج سجود ہو جائیں گے عوام جو ہے آپ کی کال پر لاکھوں کا سمندر ہے وہ باہر نکل جائے گا سڑکوں پہ آ جائے گا اور آپ اتنے پاپولر ہیں کہ تمام اداروں کو آپ کے حق میں فیصلے کرنے ہوں گے چاہے وہ فوج ہو اسٹیبلشمنٹ ہو عدلیہ ہو کوئی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہے یہ جو چار کا ٹولہ ہے یہ عمران خان کو یہ باور کروا رہا ہے بتا رہا ہے کہ آپ کی گرفتاری کے حوالے سے کئی ماں سے حکومت جو ہے وہ پلیننگ کر رہی تھی اعلانات کر رہی تھی لیکن آج تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا عمران خان کو یہ بتایا جارہا ہے اس کی وجہ ہے آپ کی وہ مقبولیت جس سے یہ حکومت گبرائی ہوئی ہے اور عمران خان کو جب جب یہ بتایا جارہا ہے عمران خان جو ان کی کہہ لیجے کہ اپنا آپ ہے یعنی عمران خان کی اپنی شخصیت ہے وہ اس سے آگے جا کے جو ہے وہ کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا ان کو سیاسی نقصان ہو رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے آنے والے آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے انہوں نے جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا لیکن جب بائیس تاریخ ان کو دی گئی اور گزشتہ سماعت پر ان کو مایوسی ہوئی کہ جسٹس اثرمنلہ نے ان کو سننے سے انکار کر دیا تو اب بائیس تاریخ سے پہلے حکمت عملی یہ اپنائی گئی ہے کہ جسٹس اثرمنلہ کی جلسوں میں تاریفیں کی جائیں گجراوالا میں جلسہ ہوا اس میں تاریف کی گئی جسٹس اثرمنلہ کا بقاعدہ نام لیا گیا اور کہا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ماضی میں بہت اچھے فیصلے کیے ہیں اور جو بھی اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی وہ عمران خان نے کہا کہ مجھے قبول ہوگا لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے دوستو آگے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بقاعدہ جو یہ شاطر آدمی ہے عمران خان جو فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور یہ کہہ لیجئے کہ اتنا شاطر آدمی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ان کا بن کے ان کے خلاف کام کرتا ہے وہ میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا آگے لیکن پہلے میں آپ دوستو کو بتاتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں اس میں جو فیصل واؤڈا ہیں وہ بڑھ چڑھ کے بقاعدہ وہ بانگ دول عمران خان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس استین کے سامپ ہیں لہٰذا آپ محتاط رہیے پارٹی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو ناہل کروا کے جیل بجوا کے پارٹی کی جو ہائی کمان ہے جس میں مبینہ طور پر شامیت قریشی کا نام آتا ہے عصد عمر کا نام آتا ہے فواد چودری کا نام آتا ہے پرویس کھٹک کا نام آتا ہے دیگر لوگ کے نام آتے ہیں جو یہ سازشی ٹولہ ہے وہ سازش کر کے عمران خان کو ہٹا کے پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے بظاہر یہ عمران خان کے حق میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں لیکن در پردہ یہ مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ان کی منت تلے بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو معافی مل جائے اور عمران خان جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں اور فوج کے خلاف وہ ایک بیانیاں بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکتے ہیں لیکن عمران خان کی یہ جو مقبولیت ہے یہ سوشل میڈیا تک جو ہے وہ رہ گئی ہے اور عمران خان کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ انہیں بتایا کچھ جا رہا ہے وہ دباؤ ڈالنے کے لئے اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن عمران خان کو یہ ادراک ہو رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ان کے یوتھیا برگیڈ ہے وہ سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے سڑکوں پر وہ لاتھی کھانے کو تیار نہیں ہے آسو گیس برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور عمران خان کے لئے وہ اسلام آباد پر یلگار کرنے کو تیار نہیں ہے اسی لئے گجراوالا کے حوالے سے عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ جو گجراوالا میں جلسہ ہوگا اس میں وہ فائنل کال دیں گے اگلا لاحمل کا اعلان کریں گے لیکن ایسا نہیں کیا گیا فواد چودری کہتا رہا تھا کہ دس ستمبر تک یہ حکومت گھر چلی جائے گی اس کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا عمران خان نے جو منصوبہ بنایا تھا بقاعدہ ان کے جو ہینڈلرز تھے عمران خان کے انہوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ نومبر سے پہلے اس حکومت کو فارق کر کے اگلا اپنا آرمی چیف لا کے اس کے ذریعے اگلے انتخابات میں دانلی کروا کے ایک بار پھر پاکستان پر حکمرانی کی جائے گی لیکن یہ جو پورا پلان تھا وہ فیل ہو گیا ناکام ہو گیا اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو حکمت عملی رہتی ہے وہ آپ اگر آپ سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ نے ان کو فالو کیا ہو تو آپ دوستوں کو اندازہ ہوگا عمران خان پہلے دھمکی لگاتا ہے دباؤ ڈالتا ہے پھر وضاحتیں کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے اب یہی حکمت عملی جو فوج کے حوالے سے اپنائی گئی تھی جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس کے حوالے سے اپنائی جا رہی ہے جو جسٹس اثر من اللہ ہے ان کے حوالے سے بقاعدہ سوشن میڈیا پر کیمپین چلائی گئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی پانچ رکنی بینچ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اثر من اللہ کی جو کریکٹر اسسینیشن تھی ان پر بقاعدہ گٹیا الزمات لگائے گئے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اپنے جلسوں میں اس نے عمران خان نے ان کی تعریفیں شروع کر دی اب جسٹس اثر من اللہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ غیر مشروط مافی کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن عمران خان مافی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ تعریفیں اور وضاحت کے ذریعے اپنا کیس نمٹانا چاہتا ہے لیکن اسے نمٹتے ہوئے نظر نہیں آرہا اور اگر عمران خان یہاں پر مافی نہیں مانگتا تو وہ ناہل ہو سکتا ہے اگلے پانچ سال یا پھر تاہیات اور اسی ناہلی میں جو چار کا ٹولہ ہے وہ خوشی محسوس کرے گا یہ مشورہ دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ کرے عمران خان جو اپنے جلسوں میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کے حوالے سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پنجاب حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں بقاعدہ پروے زلائی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت ختم کرنا چاہتی ہے وہ عمران خان یہ الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہ ان کے خلاف سازش کر رہی ہے لیکن پروے زلائی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیانات دے رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کو واضح کر رہے ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں جب گجرات میں جلسہ ہوا گجرات میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوا عمران خان ماں گئے تھے تو مونس علائی اور پروے زلائی نے بقاعدہ عمران خان کو کہا تھا کہ مقتدر حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے ہماری یہاں پر تقریر نہیں کرنی اور اس کا جو نقصان ہے وہ نہ صرف تحریک انصاف کو ہوگا بلکہ آپ کی آنے والی سیاست کو بھی ہوگا چاہے آپ کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کتنا ہی عوام میں مقبول ہو لیکن اس بیانی کے ساتھ آپ الیکشن جیت نہیں سکتے ہیں عمران خان ذرائع بتاتے ہیں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اس سے پھر جاتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں اور یہی حکمت عملی انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے حوالے سے اپنائی بھی ہے تعریف جلسوں میں کر رہے ہیں لیکن جو قوم یوتھ ہیں وہ لندن میں کیا دھمکیاں دے رہی ہیں کس طرح جسٹر اثر من اللہ کو غدار کہہ رہی ہے یہ دیکھئے جسٹر اثر من اللہ آپ سن لیں آپ قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں آپ پاکستان کی قوم کے ساتھ اپنی جوڈیشل کپیسٹی میں رہتے ہوئے غداری کر رہے ہیں ہم عورسیز پاکستانی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں بائیس تاریخ کو آپ کے پاس آخری موقع ہے عمران خان کے پاس آخری موقع نہیں ہے آپ کے پاس یہ رائٹ ہے آپ ویڈرا کریں مقدمہ خارج کریں یہی حکمت عملی جو پانچ رٹنی بینچ تھا اس کے حوالے سے اپنائی گئی تھی ان پر جوتے برسائے گئے تھے دباؤ ڈالا گیا تھا پھر سپریم کورٹ ان کے عمران خان کے حق میں وہ فیصلے شروع کر دیئے تھے اور اب یہی دباؤ اسلامباد ہائی کورٹ پر ڈالا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جنرل کمجاوید باجوا کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا وہ ایک فائنل کال دینے والے ہیں اب تک وہ فائنل کال آئی نہیں ہے اور اس نے اپنے یوچیوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا ہے کہ میری کال کا انتظار کرو لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ اشارہ نہیں دے گی عمران خان کو جب تک یہ اشورنس نہیں ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آ گئی ہے عمران خان کوئی فائنل کال نہیں دے گا کیونکہ عمران خان ایک مورا تھا ایک ٹاؤٹ تھا ایک کہہ لیجے استعمال ہونے والا ایک سیاسی رکن تھا کارکن تھا جس کو استعمال کیا گیا اسٹیبلشمنٹ اس کو اقتدار میں لے کر آئی لیکن آج وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیے ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو یہ جو فائنل کال ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے مقتدہ حلقوں کے خلاف یہ کبھی نہیں آئی گی جب تک عمران خان کو یہ اشورنس نہ ہو یقین نہ ہو کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے ہو نیچے کامنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے فیس بوک دیکھنے والے دوست اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے پیج کو لائک اور فالو کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات